بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویجول بیسک کا کچھ ہم نے کونسپٹس پچھلے لیکچرز میں دیکھے تھے کچھ فردر جو آپ کے کونسپٹس ہیں وہ آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہاں جی آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ پروگرامنگ کے بیسکس جو ہیں وہ دیکھنے کونسپٹس پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کونسی ٹرمز اور ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں وہ آج ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے کریں گے سب سے پیلے کونٹینٹس ہمارے پاس آج جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں یہ ہم نے بہت بار استعمال کرنے ہیں پروگرامنگ میں سب سے پیلے ہم دیکھیں گے ایڈینٹی فائر کیا ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے کیورڈ کس کو کہتے ہیں ویریابل کیا ہوتے ہیں ویریابل ڈیکلیریشن کیا چیز ہے ڈیرٹائیپس کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویریابل انیشلائزیشن دن ہم دیکھیں گے کونسٹینٹس اور اس کے سب سے لاسٹ میں دیکھیں گے آج بیسک وینڈو ویجول بیسک ہم سٹوینٹس ہمارا ٹاپک ایڈینٹی فائر ایڈینٹی فائر بیسٹیکلی ایڈینٹی فائر سے ڈرائیٹ کیا گیا ہے ایڈینٹی فائر کا مدرب ہے کس چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ایکسپین کرنا ہے پہچان کرنا ہے ایڈینٹی فائر بیسٹیکلی کیا چیز ہے ایڈینٹی فائر بیسٹیکلی کیا چیز ہے ہر آن این گیوند ٹو ڈیفرنٹ آبجیکٹس ڈیوزڈ اینا فائر سکتے ہیں آن این Universe یوز کر سکتے ہیں آن این روکیشنز پر لیکن جب آپ کس چیز کا نام رکھیں گے تو بسیق جس میں کچھ رولز آپ میں لازمی فالو کرنے ہیں سب سے پہلے رول ہمارے پر یہ ہے کہ آپ نے نیم کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیٹرز نمبرز اور انڈر سکورز کو مکس کر کے بنانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے یوزر ون اور یوزر انڈر سکور ون اس پر نیکس ہمارے پر یہ ہے کہ آپ نے جب نیم ڈیفائن کرنا ہے تو اس کا فرس کریکٹر یہاں تو لیٹر ہونا چاہیے یا انڈر سکور ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے پر اس اگزامپل میں انڈر سکور نیو یا نیو ٹو ہمارے پر یہ نیم ہے بسیکلی دو طرح کی نیمز بالکل ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ اس میں نمبر اس کو پہلے لیاتے ہیں تو یہ نیم آپ کا غلط ہو جائے گا اس کے بعد بلینک سپیسز نہیں علاو ہوتی اس میں یعنی آپ نیمز کو دو پارٹس میں ڈیفائن اگر کرتے ہیں تو اس میں سپیس آپ نے نہیں دینی ہے جیسے یہاں پر دیکھیں نیم اور ون میں سپیس ہے تو یہ غلط ہو جائے گا اس کے علاوہ بوت اپرکیس اور لورکیس آر اللاؤڈ آپ الفہ بیٹس جو ہیں وہ لیٹر سمال میں بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کیپٹل لیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہوں گے جیسے یہاں پر دیکھیں ویریبل ون سمال میں بھی لکھا اور کپٹل میں بھی ہم نے منشن کیا ہوا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریزر ورڈز استعمال نہیں ہو سکتے ایڈنٹی فائر کے طور پر ریزر ورڈز بسیکلی ایسے ورڈز ہیں جو پہلے سے یوز میں ہیں پہلے سے بنا دیئے گئے ہیں ڈیفائن کر دیئے گئے ہیں اور ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو آپ دوبارہ سے ملٹیپل ٹائمز استعمال نہیں کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے کہ آپ پاس ایڈنٹی فائر جو ہے جب آپ بنائیں گے تو وہ صرف ایک ڈیٹر ٹائپ کے لیے آپ بنائیں گے اس کو دوبارہ سے کسی اور ڈیٹر ٹائپ کے لیے فائن نہیں کریں گے یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ کیونکہ آپ کے لیے نئی ٹرم ہے ابھی آپ اس کو نیکس ریکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے لیکن یہاں صرف اتنا یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی نیم یا جو ایڈنٹی فائر آپ نے ایک دفعہ بنانا ہے آپ نے اس کا مقصد لازم بتانا ہے کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کے مقصد کو جو اس کا پرپس ہے اس کو آپ چینج نہیں کریں گے جی نیکس ہمارے پاس ہے کیورڈ کیورڈ بسیکلی آپ پاس ایسے ورڈ ہیں جو کہ پری ڈیفائنڈ ہیں ان کا میننگ بھی اور ان کا پرپس بھی پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے یعنی ایسے ورڈ جو آپ اور میں نہیں بناتے بلکہ پہلے سے آپ کے پروگرام میں ڈیفائنڈ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیفائنڈ کرنے والے ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ جو لینگوش کو بناتے ہیں اور ان کو آپ یعنی چینج نہیں کر سکتے مینز آپ کو تو یوز کرنا ہے تو آپ نے ان کو ایسے ورڈ ہی استعمال کرنا ہے ان کو آپ پردر چینج نہیں کر سکتے جیسے یہاں پہ دیکھیں ایکزامپل میں وائیڈ اینڈ سب اور بہت سارے آپ کو گی ورڈز دیکھنے کو ملیں گے نیکس بھی تو وہ جتنے بھی ورڈز آپ کو پہلے سے نظر آتے ہیں پروگرام میں اور ان کو آپ جب یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو انڈسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی کہ ان کا کیا کیا پرپس ہے آپ اس کو ایسے ورڈز استعمال کریں گے کبھی بھی آپ ان کی نیم کو چینج نہیں کریں گے سپیلنگ نہیں بدلیں گے اور ان کا پرپس بھی چینج نہیں کریں گے جس ٹورنٹس ہمارے پاس ہے ٹاپک وریابل وٹیز وریابل وریبیس سے اس کو ڈرائی کیا کیا ہے وریبیس کا مطلب ہے تبدیل ہونا چینج ہونا تو وریابل بیسرکلی کیا ہے پس ایک وانٹی اس ویلیو کین بی چینج دیڈنگ پروگرام اسیٹیوشن اس کالڈ وریابل کوئی بھی ویلیو جو آپ اپنے پروگرام میں استعمال کرنے چاہرہے ہیں جو ڈیٹا آپ اس میں یوز کرنے چاہرہے ہیں اگر وہ آپ کا ڈیٹا چینج ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے وہ یوز کرنا ہے اور اگر وہ چینج ہوتا ہے تو وہ ایکشلی آپ پاس ویریبل کہلائے گا اب بہت سارے ڈیٹا ویلیز ہوں کی آپ پاس آپ ان کو کیسے ایک دوسرے سے ڈیفرنشیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم ان کو ایک نیم بھی دیتے ہیں اگر ہم اس کو اسنا سے کہیں کہ آپ پاس ایک ایسا نیم جس کو آپ استعمال کریں گے میموری میں لکیشن کے لیے اور اس کے اندر ڈیٹا آپ سٹور کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا انپوٹ ڈیٹا ہو چاہے آپ کا وہ ریزلٹ ہو چاہے وہ کلکولیشنز ہو تو اس کو آپ اپنے نیم سے ڈیفائن کریں گے تو جو نیم آپ اس کے لیے ڈیفائن کر رہے ہوں گے بیسکلی وہ آپ اس ویلیو کو کہہ رہے ہیں جو کہ آپ میموری میں سٹور کرنے والے ہیں the name of variable remains same during program execution جو نیم میں ایک دفعہ ڈیفائن کر لیں گے وہ چینج نہیں ہوگا لیکن وہ ویلیو جو ہے وہ چینج ہو سکتی کیونکہ ہم اسے ویلیبل کہہ رہے ہیں ویلیبل سے مراد یہ ہے ایسی ویلیو چینج ہو سکتی تو اوویسٹی ویلیو چینج ہونا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ possibility ہے لیکن اس کا نیم ہم چینج نہیں ہونے دیں گے وہ نیم آپ کا as it is رہے گا اب ویلیبلز بنتے کا ہے بسکلی ویلیبلز آپ کے ریم میں create ہوتے ہیں ریم کیا ہے رینڈم ایکسس میمری آپ کی کمیٹر کی ایک ایسی میمری جہاں پہ working کرتے ہوئے execution کرتے ہوئے data جو ہے وہاں پہ آتا ہے store کیا جاتا ہے اور results وہاں پہ آپ کے جو ہے add پہ بھی store کیا جاتے ہیں تو آپ پاس ایسی location ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا data store ہوگا آپ کے program کی execution کا داران اور جب چاہاں آپ اسی لیے access کر سکتے ہیں اس کے نام سے تو وہ آپ پاس کہلائے گا variable ہاں جی اب variable declare کیسی کرنا ہے یعنی آپ نے variable کو بنانا کیسی ہے process of a defining variable name and data type is called variable declaration آپ نے جب memory میں ایک جگہ اپنے لئے fix کرنی ہے تو obviously آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو اتنی جگہ چاہیے اور اس کو آپ ایک specific name allocate کریں گے جس name کو آپ بھی یاد رکھیں گے اور آپ کا جو computer ہے وہ بھی یاد رکھے گا تو یہ پورا ایک process ہے اس process کو ہم کہتے ہیں variable declaration لکھنے کا طریقہ اس کا یعنی syntax کے ہمارے پاس dim variable name as data type dim آپ کا keyword ہے keyword آپ کو میں نے بھی بتایا کہ ایسے word جو پہلے سے defined ہے ان کا کوئی نو کوئی خاص purpose ہوتا ہے تو dim بھی انہی میں سے ایک word ہے اور dim کا basically مطلب ہے کہ آپ ایک چیز define کرنے جا رہے ہیں یعنی آپ اسے ایک طرح سے ایک order place کر رہے ہیں کہ یہ چیز بناو کیا بنانا ہے آگے variable name ہوگا جس نام سے آپ variable بنانے جائیں as as بھی آپ کا keyword ہے اور آگے data type یعنی اس کو کس چکل میں ہونا چاہیے اس میں کس قسم کا data آپ store کرنے والے ہیں تو یہ پوری statement آپ کی variable declaration statement کہلاتی ہے اس سے آپ کا compiler یا interpreter جو بھی translator آپ پاس موجود ہوتے وہ translation کے طرح اس کو understand کرتے وے computer کو اس کی language سمجھاتا ہے اس کو کیسے کام کرنا ہے اور obviously آپ کا computer جائے اس طرح سے RAM میں جا کے آپ اس نام کا variable بنا کر دے دیتا ہے example کے طور پہ دیکھیں میں نے اس پوز کو کہا کہ مجھے student کے mark store کرنے ہیں اور marks detail سمجھا دے ہاں جی اگر ہم اس variable کو بنانے جا رہے ہیں اور آپ compiler interpreter جب اس کو understand کرے گا تو actually آپ RAM کچھ اس طرح پیس ملی اور وہ آپ کے لئے variable بنانے جا رہا ہے اب دیکھیں آپ کو memory addresses کا نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو actually وہ ہمارے لئے آسانی کیا کرتا ہے کہ ہم نام define کریں گے اس کو name سے یاد رکھے گا یعنی 001 location ہے لیکن اس variable کا نام کیا mark نام چلتا رہے گا یہ as it is اس location پہ موجود رہے گا ہاں جی ابھی ہم نے کچھ words دیکھے تھے جن میں data type word بھی استعمال ہو اور میں نے کہا تھا data type بسکل کیا چیز ہے کہ آپ کا data کس شکل میں ہونا چاہیے تو ہمارے پر data type بسکل کیا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ clearly a word سے define کر دیتے ہیں اور اس word کو جاتے ہیں data type جیسے اگر integer کی بات کریں تو integer سے فورا مند میں آئے گا جس میں آپ number store کریں گے number کون سے 0 سے 9 تک different numbers ہو سکتے ہیں اور جیسے numbers آپ کے مند میں آتے فورا آپ compiler یا interpreter کے لئے اور وہ آگے آپ کے کمپیوٹر کو سمجھا دیتے ہیں it means وہ integer ہے وہ ایک ایسا word ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ کیسا data اور پھر پھر کونکہ ایکشن پرفارم کیا جا سکتے ہیں very clearly تو ہمارے پاس کیونکہ data different shapes میں ہو سکتا ہے آپ کمپیوٹر سکین پہ بہت ساری data types دیکھتے ہیں means بہت ساری types میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ different types of data اس میں بھی store کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز اس میں آپ جیسے data type define کرتے ہیں تو actually آپ کو کتنا size variable چاہیے یہ بھی automatically clear ہو جاتا ہے اگر ہم numbers کی بات کرتے تو numbers کا size اور ہوگا اگر ہم alphabets کی بات کرتے اس کا size different ہوگا اسی طرح سے اگر different اور چیزیں اگر آپ لیتے تو size بھی different ہوگا actually آپ کو memory میں ایک variable کس نام کا اس میں کس کس data store ہونا ہے اور اس کے اوپر کس actions perform کرنے اور further اس کا size کتنا ہونا چاہیے سب چیزیں ایک word میں easily explained ہوتی ہیں تو بہت آسانی سے ایک word یاد رکھ تمام چیزوں کو define کر سکتے ہیں ہنٹی یہاں پہ ہمارے پر بہت ساری data types ہیں آپ اگر بک دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس ساری کے سارے explain نہیں کرنی ہے آپ کو کچھ type سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ان کی further جو سب type ہیں وہ بھی easy explain ہو جائیں گی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو سب سے سائز ہے کہ آپ کتنا بڑا digit پوائنٹس کے لئے ہم float کا استعمال کرتے ہیں اس کا minimum size 4 سے start ہوتا ہے اور maximum آگے بھی size increase ہو سکتا ہے اس کی range 3.4 x 10 38 سے 3.4 x 10 x 38 تک آپ کی range ہو سکتے یعنی اتنا بڑا points میں value آپ store کر سکتے ہیں اس کے بار ماں پاس character مطلب جس میں آپ alphabet store کرتے لیکن ایک alphabet single alphabet اور اس کو single quotations میں لکھتے ہیں اور یہ آپ پاس 2 bytes کی space لیتا boolean جس ہم کہتے yes so no true or false یہ آپ کے پاس one byte data لیتا ہے string جس ہم کہیں کہ اس میں آپ کے پاس بہت لمبے نام بلین characters بھی data store کر سکتا ہے تو آپ نے صرف نام لکھا data type اور باقی اس کی کتنی bytes میں size ہوگا اس کی description کیا ہوگی یہ فردر چیزیں آپ explain کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے آپ کے compiler یہ interpreter کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے examples یہاں میں نے کچھ آپ کے لئے explain کر دی اس تمام types کی دیکھیں اگر میں رول نمبر لکھنا چاہا رہی ہوں تو میں اس کو بتاؤں گی dim roll number as integer اگر مجھے کسی کا address رول کرنا ہے تو ایڈرس میں آپ option آجائے اسی طرح اگر مجھے average marks لکھنا ہے تو automatically points میں ہوتے تو اس کے لئے float ہے اس کو single بھی کہتے تو ہم لکھیں dim average as single اس طرح اگر مجھے grade a b c d grade result میں اگر وہ mention کرنا ہے کیونکہ single ایک alphabet ہوتے تو اس کو لکھیں dim variable initialization اگلا topic ہے variable initialization basically کیا چیز ہے the process of assigning a value to a variable at the time of declaration is known as variable initialization اس statement کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ variable بنا رہے ہیں اگر بنانے کے time اس time اگر آپ نے value بھی store کرنے کو کہہ دی یعنی آپ نے پہلے compiler یا interpreter سے کہا ایک variable store کر دی جائے تو اس statement کو جو آپ پس ایک command ہے اس کو ہم کہتے ہیں variable initialization example میں دیکھیں ہم نے لکھا وڈے marks as integer اور foreign is equal to کا sign لگا کر 80 لگ دی ہے جیسے marks نام کا variable memory میں بنے گا تو اس میں فورا سے آپ 80 store کر دیں گے اور یہ آپ بتا رہے ہیں compiler interpreter کو کہ اس نے کمپیوٹر سے کیا کروانا ہے یہ آپ پس کہلاتا variable initialization اس کے بعد ہم پس ہے constant مستقل یعنی ایک چیز جو fix ہو جس میں کوئی تبدیلی نہ ہے اگر بالزکات ہم پس کوئی ایسی situation ہو جس میں کوئی value ایسی memory میں store کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ change نہ ہو تو پھر آپ اس کو variable نہیں کہہ سکتے variable کا مطلب یہ تھا ایسی value جو change ہو سکتی ہے جس مارک سبھی ہم نے 100 دیکھا پھر میں مارک 80 کہا آپ 50 بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو ایسے define کریں گے quantity that cannot be change during program execution is called constant ایسی value جس کو آپ program کی execution کے دوران change نہ نہ دیں تو وہ کہہ آئے گا constant اس کی different types ہم اپس literal constants name constants and intrinsic constant ہیں اپس types ہیں ہم ان کو بھی فردر آگے دیکھ لیتے کہ کیا ہوتی ہم literal constant basically کیا ہے the value directly typed in the program آپ openly لکھی وی value نظر آ رہی ہے program میں تو وہ literal constant کہلاتی ہے ہمارے example میں تھا the marks as integer is statement میں تو آپ کا literal constant ہوتا ہے یعنی اس میں دیکھیں تو marks variable ہے جبکہ 80 آپ اس میں لکھ رہے ہے وہ آپ کا literal constant ہے clear ہو گیا اس کے بعد ہم آپ پس ہے اس میں جو word آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ پس named constant اگر میں suppose کسی بھی word کو کسی number کو name دینا چاہوں اور name بھی اس طرح سے name بھی change نہ ہو اور اس کی value بھی change نہ ہو تو اس کم کہتے ہیں named constant ایسے آپ پس values جن کے names بھی change نہیں ہوتے اور جن کے values بھی change نہیں ہوتی پھر وہ آپ کے variables نہیں کہلاتے وہ named constant کہلاتے اس میں آپ دیم ایک variable بنا رہے تھے پہلے لیکن اب آپ نے فورا اس کو fix کر دیا کہ یہ بننے کے بعد change نہ ہو تو جیسے یہاں پہ دیکھیں const price as integer is equal to 50 کہ ہم نے variable بنایا price لیکن ہم نے کہا اس value of 50 اور یہ fix ہونی چاہیے تو اب variable نہیں رہے گا آپ کا constant بن جائے گا آپ ہمیشہ اس کو 50 ہی دیکھیں کہ آپ change نہیں ہی کر بائیں گے جیس students to intrinsic constant بسی کے آپ نے سرس کرتا یاد رکھنا ہے کہ آپ پاس ایسی values جو کہ پہل سے define ہیں different terms کے لیے آپ کی programming language میں پہلے سے development define کر دی ہیں اور وہ آپ values کو as it is استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ پاس different colors ہوں گے تو colors کو آپ ان کے name سے define کرتے ہیں یا define کیا جا چکا ہے آپ نے جس نام لکھنا اور color automatically آپ کے پاس available ہوگا جسے یہاں پہ دیکھیں color red blue آپ پاس actually کے نام کو ہم ان کے colors کے لیے explain کریں گے اور یہ change نہیں ہو سکتے یہ پہلے سے define help مل جائے کہ آپ نے کس طرح اس کو لینا ہے اور کس طرح اس کو install کریں گے آپ کو کس طرح کی environment نظر آئے گی سب شبیل lips کو start کریں گے تو آپ پاس starting windows کی آنا شروع ہو جائے گی visual basic 2010 ہمارے پاس بہتر پرانے versions موجود ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اس کو install کریں easily available ہوگا آپ انٹرنیٹ سے بھی download کر سکتے ہیں یا آپ شاپ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں جب آپ اس open کر لیں گے تو ایک ایک major سکرین سامنے آجائے گی جس میں بہت سارے tools ہیں بہت ساری options ہیں بہت جیسے اپنی project کو select کرتے ہیں تو آپ سامنے ایک اور چھوٹ سی ونڈو سامنے آتی ہے جس میں پوچھ سارے کہ آپ نے کیا چیز بنانی آپ کیا create کرنے جا رہے ہیں تو بیسکلی ہم ایک application بنانے جا رہے ہیں جو ویشوال basic language میں ہوگی اور اوویس new project کو click کرتے ہیں تو آٹومیٹ آپ پس clean آجاتی ہے visual basic اس میں آپ پس form نظر آرہا ہے جگہ ہے جہاں پر اپنی coding جو اپنی application بنائیں گے اور اس کی different properties ہم پس right size پر دی گئی ہیں کہ ہم ان کی properties کو کیسے set کرتے بیس لئے بھی صرف ہم اس کا introduction ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی environment ہوگی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی پر در اس کو دیکھیں کہ اس کو آپ nes ہمارے آج کا lecture wind up ہوتا ہے آج کے lecture میں concepts easily سمجھ آگے ہوں گے پھر کوئی کنفیجن ہوگی ہم انشاءالل اس کو اپنی discussion میں شامل کریں گے thank you very much allah hafiz